سبسکرائب تو ایک چینل با کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوی دلیلیس اپلوڈز فرم ار چینل روہنگیاں مسلمانوں کے لیے امریکی کانگرس کیا کر سکتی ہے دلی میں اردو خطاتی کے فن کو زندہ رکھنے والے ایک ہنرمند سے ملاقات امریکی وزیر خارجہ ریکس تلرسن نے میانمار کی فوجی قیادت پر زور دیا ہے کہ وہ روہنگیاں مسلمانوں کے خلاف کاروائی ختم کریں میانمار کے فوج کے سربراہ سے بزریا فون بات کرتے ہوئے سیکرٹی ٹیلرسن نے اس بہران پر تشویش کا اظہار کیا اور متاثرہ علاقوں تک امداد پہنچانے اور پناہ گزینوں کو بطن واپس لانے پر زور دیا نیلوفر مغل اس وقت کیپٹل ہل پر ہیں نیلوفر کانگرس اس معاملے میں کن ایکشنز پر غور کر رہی ہے جی سارا یہاں امریکی کانگرس میانمار کی حکومت کے خلاف ان پر دباؤ بڑھانے کے لیے مزید اقدامات کرنے کے لیے ایک بل پر غور کر رہی ہے لیکن دوسری جانب جو روہنگیا کے حقوق کے لیے سرگرم کارکون ہے ان کا کہنا ہے کہ اس حصلے میں فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور گر وائٹ ہاؤس کی جانب سے کوئی صدارتی حکم نامہ سامنے آتا ہے تو اس کے دورس نتائج جو ہے عمرتب ہو سکتے ہیں مزید جاننے کے لیے دیکھئے ریپورٹ روہنگیا پر دہشتناک مظالم ہزاروں کا قطع جنسی زیادتی یا ان کا اپنی جانے بچانے کے لیے بھاگنے برمجبور ہونا امریکی قانون سازوں کا کہنا ہے کہ اسے بند کیا جائے مجھے یہ بتانے دیجئے کہ یہ میرے لیے کتنا تکلیفتے ہیں اگر وہ کسی تیسری پارٹی کے مبسلین کو روہنگیا کی صورتحال جاننے کے لیے اس علاقے میں جانن نہیں دیتے تو ہم اس ملک کو امریکی پیسہ کیوں محج رہے ہیں ڈربن نے روہنگیا پر مظالم کی مضمت کے لیے دوسرے سینیٹرز کے ساتھ مل کر امریکی سینیٹ نے ایک قرارداد پیش کی ہے وہ کہتے ہی کہ آنکھ سنگ سوچی کو سسلے میں اگامات کرنے چاہیے لیکن سینیٹ میں اکثریتی رہنما مچھ میں کانل کا کہنا ہے کہ سوچی پر دباؤ بڑھانے میں بہت احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے میں اس پر دباؤ بڑھانے کے لیے کسی قرارداد کے حق میں نہیں میرے خیال میں وہ میانمار میں موجود صورتحال کا تبدیل کرنے کے لیے ایک بڑی امید ہے جہاں امریکی کانگرس ایک ایسے آپشن کی تلاش میں ہے جس سے میانمار کی جمہوری نظام کا تسلسل متاثر نہ ہو اس کے سامنے میانمار کی حکومت پر پابندیاں آیت کرنے کے تمام آپشن کھولے ہیں ہماری کانگرس کے ارکان کے ساتھ باتچیت بہت مفید رہی ہم اور سینیٹرز کانگرس اور اتظامیاں پر پرمی حکومت کے کمانڈرز اور فوجی بزنسز پر پابندیاں آیت کرنے کے لیے زور دے رہے ہیں انٹرنیشنل کیمپین فوردی روہنگیس سے منسلے سائمن بیلی نے اس کی رائے میں امریکہ میں روہنگیس کے معاملے پر سیاسی وابستگیوں سے ہٹ کر اتفاق رائے پایا جاتا ہے امریکہ کی سب سے بڑی مسلم سیویل رائٹس ارگنائزیشن کا کہنا ہے کہ میانمار کی فوج کی فنڈنگ میں کمی لانا بہت ضروری ہے فوجی امداد نہ دینے کے ساتھ ہمیں یہ بھی یقینی بنانا چاہیے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا مالی لیندین نہ ہو اور ان کی مصنوعات کو فروغ نہ دیا جائے کانسل آن امریکن اسلامی ریلیشنز کے مطابق امریکہ کا اس وقت اندرونی ماحول بھی روہنگیہ مسلمانوں کے ایشو پر باتچیت کے لیے سازگار نہیں امریکی کانگرس میں انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں میں سے ایک کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ صحیح سمت میں ہیں صدر اور ان کے ٹیم ریکس ٹیلیسنز اس معاملے میں جو کچھ ہو رہا ہے سمجھ رہے ہیں اور ہمیں اس کی تائید کرنی چاہیے اور دنیا اس وقت اس معاملے میں امریکہ کی قیادت کی طرف دیکھ رہی ہیں اور دوسری جانب امریکی یہودی مذہبی رہنما اسرائیل پر زور دے رہے ہیں کہ وہ مینمار کی حکومت کو ہتھیار بیچنا بند کر دے مینمار کی حکومت روہنگیہ کے خلاف بیانہ مظالم اور یا نسل کشی کی وہ مضمت کرتے ہیں بلکہ وہ انکار کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا بلکہ جو بھی اقدامات کر رہی ہے وہ دہشتگردوں کے خلاف کر رہی ہے اور مسلمانوں کے بہت سے علاقے محفوظ ہیں جی سارا نیلوفر مغل ہمارے ساتھ تھیں کیاپٹل ہل سے تینکیو نیلوفر اور سی آئی اے کے ایک سابق اہلکار نے وائس اف امریکہ کو بتایا ہے کہ امریکہ سے دہشتگردوں کے خلاف قابل عمل انٹیلیجنس ملنے کے باوجود پاکستان میں ماضی میں اس پر عمل نہیں کیا بزریا سکائب بات کرتے ہوئے سابق اہلکار کا مزید کہنا تھا کہ اگر پاکستان کی پالیسیز نہ بدلی تو ٹرمپ انتظامے کے پاس اس کی حدود میں ڈرون حملوں کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتی ایک طویل عرصے تک افغان اور امریکہ کے حساس ادارے این ڈی ایس اور سی آئی اے پاکستان کی آئی ایس آئی کو طالبان کے نام اور پتے بتاتے رہے تاکہ وہ انہیں گرفتار کریں مگر کچھ نہیں ہوتا تھا بظاہر تو پاکستانی حکام اپنی بیانات میں ایسے اناثر کے ناموں کا مطالبہ کرتے ہیں مگر حقیقت میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کرتے جب تک پاکستان کوئی کاروائی نہیں کرتا ڈرونز کا استعمال بھی جاری رہے گا کیونکہ امریکہ کے پاس حقیقی معنوں میں یہی ایک آپشن رہ جاتی ہے بہت اچھا ہوگا اگر پاکستان اپنی پالسی تبدیل کرے مگر یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک پاکستان کی عالی خیادت ان گروہوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چھوڑ نہیں دیتی سٹرٹیجک ٹیپٹ کی پالسی کے تحر تذکریت پسندوں کو افغانستان میں حملے کرنے اور پاکستان میں چھپنے کی اجازت دی جاتی ہے جب تک یہ سوچ تبدیل نہیں ہوتی یہ حالات ایسے ہی رہیں گے پاکستانی وزیراعظم کہ وہ ایسی تبدیل ہی لاسکے امریکی اخبار نیو یورک ٹائمز نے اپنی ایک حالی رپورٹ میں کہا ہے کہ سی آئی اے افغانستان میں آپشنز کے لیے آپریشنز کے لیے ڈرونز کے استعمال میں اضافہ کرنے پر غور کر رہی ہیں اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں دفاعی تذیعہ کار بریگیڈی ریٹائر ساتھ محمد بریگیڈی ریٹائر ساتھ محمد پاکستانی قیادت حالیہ دنوں میں کئی مرتبہ یہ کہہ چکی ہے کہ اگر افغانستان اور امریکہ کے پاس پاکستان میں دہشتگردوں سے مطالق قابل عمل انٹیلیجنس ہے تو پاکستان بھی اس پہ ایکٹ کرنے کو تیار ہے سی آئی کے سابق اہلکار کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں آپ نے اپنے تجربے میں کیا دیکھا ہے بات یہ ہے کہ یہ جو ایکشنیبل انٹیلیجنس جس کی بات سید کرتے ہیں کیونکہ مجھے اس کے ساتھ تجربہ ہے میں دوہزار تین سے دوہزار چھے تک مہتیسان سے تحشیف ہا افغانستان میں پاکستان کے سفارت خانے میں تو جو ایکشنیبل انٹیلیجنس ہوتا تھا وہ میرے ذریعے ہی آگے پاکستان کو بھیجا جاتا تھا اس کے اوپر پھر ٹرائی پائٹائٹ میٹنگ میں ابھی جو میٹنگ ہوتی تھی اس کے اندرس کے اوپر دہنس ہوتی تھی اور پاکستان اپنے موقف دیتا تھا تو زیادہ تر یہ جو ایکشنیبل انٹیلیجنس جس کو کہتے ہیں قابل عمل جو استخباراتی کہنا میں لینگویج میں ہے انفرمیشن ہے اس کے اوپر یہ ہوتا تھا کہ یا تو وہ بہت غیق ہوتی تھی یا اس کا ٹائن گزر چکا ہوتا تھا یا بلکل سراسر غلط ہوتی تھی کیونکہ جو بھی ان کو پاکستان سے انفرمیشن دے رہا ہوتا تھا وہ پیسے لیتے ہیں وہ لوگ کئی لوگ کئی دفعہ وہ غلط انفرمیشن بھی دے کہ وہ پیسے لے لیتے تھے پاکستان نے کئی دفعہ ایکشنیبل انٹیلیجنس کے اوپر کام کیا ہے اور آپ نے دیکھا کہ کافی سرکردہ جو لیڑران ہیں القاعدہ کے جس میں الشیب ہے اللیبی تھا رمضی یوسف ہے خالد شیخ محمد ہے طالبان کا ملہ برادر ہے یہ ایکشنیبل انٹیلیجنس کے ذریعے ہی یہ لوگوں کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا گیا اس طرح اور بھی بہت نام ہیں اگر آپ انگر غور کریں تو یہ امریکہ کے حوالے کیے گئے ہاں افغانس ہو تھے وہ امریکہ کے حوالے کچھ ہوئے تھے کچھ نہیں ہوئے تھے جیسے برادر جو تھا وہ پاکستان اس کو اپنی تحبیل میں ہی رکھا تو یہ ایسی نہیں ہے کہ بلکل ایکشنیبل انٹیلیجنس آتا تھا اور اس کے پر پاکستان عمل نہیں کرتا تھا اور کئی چگہوں پر ایسی انفرمیشن یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گے کہ اب نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ سی آئی اے افغانستان میں ڈرون کا جسکوپ ہے اس کو بڑھانے پر غور کری ہے پاکستان میں ڈرون اٹیکس نہ ہوں اس کے لیے پاکستان امریکہ کو کیسے اعتماد میں لے سکتا ہے کیونکہ ماضی میں تو پاکستان کے حدود میں ہوئے ہیں آگے ایسا کیسے نہ کیسے انہیں سے روکا جائے دیکھیں یہ تو امریکہ کی جو ڈرون پالیسی ہے وہ سراسر جو ہے وہ فیلئر ہے جتنے بھی انہوں نے ڈرون حملے کیے ہیں اگر اس سے افغانستان میں دہشت گردی میں یا وہاں پر مضاہمت ہے اس میں اگر کوئی کمی آئی ہے تو پھر تو ڈرون حملہ کامیاد ہے آپ کرتے رہیں لیکن یہ اس سے ایرونیکل بات یہ ہے کہ دوہزار کیارہ تک یہ ڈرون پاکستان میں بیرس تھے شمسی ایر بیرس تھے اور یہ اڑتے تھے اور پاکستان کے علاقے میں یہ حملے کرتے تھے کئی جگہوں پہ انہوں نے پاکستان کیلئے بہت مشکلات پیدا کی جیسے ٹی ٹی پی کا جو لیڈر سب سے پہلے تھا دوہزار چار میں پہلے حملہ آیا نیک محمد کی اوپر وہ پاکستان کے ساتھ باتشیت کے لیے تیار تھا اور پاکستان وہاں پر آفصالی آپریشن کے لیے وہ کہہ رہا تھا کہ میں مقامل تعاون پیش کروں گا جس میں انہوں نے اس کو امریکہ نے بغیر پاکستان کو بتاہی ہوئے اس کو گرون حملے میں مار دیا جب اس کو مار دیا تو جو اس کے سکسیسر تھے بیت اللہ محسود ہو گیا بات میں حکیم اللہ محسود ہو گیا وہ نے پاکستان کے ساتھ بالکل زوابط پن کر دی ہے اور پاکستان میں ایک دہشت کر دی کہ ایک بڑی لہر آئی تو اس طرح افغانستان میں بھی دہشت کرتے ہیں تو جب پاکستان نے خود بیس دی جب پاکستان نے خود شمسی بیس دی امریکہ کو تو کیا گراؤنٹ پر پاکستان کے پاس بچتی ہیں اعتراض کرنے کے لیے کہ ان دہشت گردوں کے خلاف جو آپ نے آپریشن کیا ہے تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی حدود میں دہشت گردی بڑھ گئی ہے بلکل یہ مطلب ہے کہ جب پرویز مشرف صاحب نے اس کی اجازت دی تھی انہوں نے بلکل فلوڈ پالیسی تھی وہ امریکہ کے دباؤ میں آ گئے تھے ان کے فشار میں آ گئے تھے اور انہوں نے یہ بیسز وہاں پر دیئے تھے اور یہ پاکستان کی دوسری آرمی چیز تھے انہوں نے بھی اس کو کونڈون کیا اور اسی طرح چلتے رہے جس کی وجہ سے اگر آپ نے دیکھا دوہزار چار میں پاکستان میں یہ جو ہے دہشت گردی شروع ہوئی اور یہ سلالہ تک جب پاکستان نے شمسی ایر بیس بند کرا دی امریکہ کے لیے تو بے تہاشا پاکستان میں دہشت گردی اس نینڈرون حملوں کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی پڑتی گئی اچھا نیرٹیف پاکستان کی فلوڈ پالیسی تھی اچھا نیرٹیف کے بارے میں میں تھوڑی سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی جو امریکی خاتون کیٹلن کولمن بازیاب کرائی گئی اپنی فیملی کے ساتھ انہوں نے انٹرویو دیا ہے ٹورانٹو سٹار کو ایک کنیڈین اخبار کو اور انہیں کہا کہ پانچ سال میں جو وہ اغوار رہی اس میں کئی مرتبہ ان کو اور ان کے خاندان کو پاکستان بھی لائے گیا وہ کراس کئی مرتبہ کرتے رہے جبکہ پاکستان کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس دفعہ کراس بس کر رہے تھے تو یہ آپریشن ہوا وہ خاتون کہتی ہیں کہ آخری سال انہوں نے زیادہ در پاکستان میں ہی گزارا تو یہ نیرٹیف میں ہمیں ڈیفرنس کیوں نظر آ رہا ہے اتنا زادہ اور کون درست ہے بلکل میرے خیال میں ان خاتون نے جو بات کی ہے اس میں صداقت ہو سکتی ہے اور وہ اس لیے کہ اگر آپ پاکستان اور افغانستان کا بارڈر دیکھیں تو ایسی جگہ ہیں جدر گاؤں جو ہیں وہ کچھ افغانستان میں ہیں کچھ پاکستان میں ہیں لوگوں کی زمین افغانستان میں ہیں ان کے گھر پاکستان میں ہیں جو لیورن لائن کیوں اگر آپ جس طریقے سے یہ انگریز نے اٹھارہ سو تریانوے میں یہ لائن ڈراؤ کی تھی تو اس میں کئی ایلیا ڈیوائیڈڈ ہیں تو وہاں پر یہ ایسے دشوار گزارے لاتا ہے وہاں پر کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کیا آپ پاکستان میں ہیں کیا افغانستان میں ہیں آپ کے خیال میں پانچ سال میں کوئی ایسا موقع نہیں بنا ہوگا جب پاکستان کو ایسی انٹیلیجنس ملی ہو کہ یہ لوگ یہاں موجود ہیں اگر وہ پانچ سال میں کئی مرتبہ آئے ہیں تو why did it take five years میرے خیال میں نہیں پتہ ہوگا پاکستان کو کہ یہ پاکستان میں آ گئے ہیں آپ دو کلومیٹر پاکستان کے اندر آ جائیں کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کیا ہے اس طرح افغانستان میں آپ دو کلومیٹر پاس کلومیٹر اندر چلے جائیں کئی کئی جبوں پیسے میلوں میل علاقے ہیں جہدر کوئی ملیٹری پوسٹ افغانستان کی سائٹ پر نہیں ہے پاکستان کی سائٹ پر نہیں ہے اور وہاں پر آپ کوئی پتہ نہیں چلتا ہے اور افغانستان میں پانچ سال تک طالبان کی قید میں رہنے والے امریکی فوجی بو برگڈال کو امریکہ میں عمر قید کا سامنا ہو سکتا ہے برگڈال کو دو ہزار چودہ میں پانچ طالبان قیدیوں کے بدلے رہا کروایا گیا تھا فوجی عدالت میں وہ یہ تسلیم کر چکا ہے کہ اس نے دو ہزار نو میں افغان صوبے پکتیا کی ایک فوجی چوکی چھوڑ کر اپنے فرائز کی ادائیگی سے انحراف کیا اور اپنے ساتھیوں کو خطرے میں ڈالا اس کی تلاش کے مشنز میں شامل کم از کم دو فوجیوں کا کریئر زخموں کے باعث ختم ہو گیا برگڈال کا کہنا ہے کہ وہ ایک قریبی فوجی اڈے پر اپنے افسر کی شکایت لگانے جا رہا تھا کہ راستہ بھول کر طالبان کے حد سے چڑھ گیا ان توقع کی جاری ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ اگلے ہفتے تک سامنے آ جائے گا اور بلوجستان میں تین روز سے صحافیوں پر حملے جاری ہیں اور اخمارات کی ترسیل بند ہے اس کی تفصیلات سمیں دنیا بھر سے اہم خبریں پڑھنے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر جہاں بہت سے مختلف موضوعات پر فیچرز اور ویڈیو ریپورٹس بھی آپ کے لیے موجود ہوتی ہیں اور آج کے شو میں ہم آپ کو دلی کے اردو بزار لے کر جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکیں گے دوستی کی ایک بے مثال کہانی جس کے تانے بانے بھارت پاکستان اور انگلستان تین ملکوں میں ملتے ہیں لیکن پہلے ہم دیکھیں گے بینل اقوامی خبروں کی جھل کیا ورلڈ ویو میں اقوام متحدہ کے تحقیقاتی پینل کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سال چار اپریل کو شام میں ہونے والے کیمیائی حملے کی ذمہ دار صدر بشار الاسد کی حکومت ہے سیکیورٹی کانسل کو پیش کی جانے والی اس تحقیقات کی ریپورٹ کے مطابق حملہ ایک پزائی بم کی مدد سے کیا گیا آسٹریلین ہائی کورٹ نے ملک کے نائے وزیراعظم اور چار سینیٹرز کو ان کے عہدوں کے لیے نا اہل قرار دے دیا ہے کورٹ کے مطابق برطانوی نیوزی لینڈ اور کینیڈین شہریت رکھنے والے یہ ممبرز دوہری شہریت ہونے کی وجہ سے انتخابات میں حصہ لینے کے اہل نہیں تھے انڈونیشیا تھی شہر جکارتا میں آتشبازی کی ایک پیکٹری میں لگنے والی آگ سے مرنے والوں کی تعداد سنتالیس ہو گئی ہے سیکیورٹی ایجنسیوں نے واقعی کی تحقیقات کے لیے پیکٹری کا دورہ کیا حادثی کی وجہات کا تائیون ابھی نہیں کیا جا سکا پنتالیس میں ٹوکیو موٹر شو میں حفاظتی ٹیکنالوجی کو مدنظر رکھ کر بنائے گئے کاروں کو نمائش کے لیے پیش کر دیا گیا ہے ان میں ایسی کاریں بھی ہیں جن کے ائر بیک گاڑی سے باہر ہیں جو پارکنگ کی جگہ کے مطابق اپنے سائز کو کم یا زیادہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے بھارت کے دارالحکومت دلی میں مقلیہ شان و شوکت کے آثار آج بھی نظر آتے ہیں کبھی اس شہر میں اردو خطاتی کا فن ممتاز گھرانوں کی سرپرستی میں پروان چڑھتا تھا لیکن پھر وقت بدلا ڈیجرل پرنٹنگ آئی اور بہت سے کاتبوں کو اپنا پیشہ چھوڑنا بڑا ریتل جوشی آج ہمیں ملوا رہی ہیں دلی کے اردو بازار کے آخری کاتبوں میں سے ایک سے جو اس زبان میں خطاتی کو زندہ رکھنے میں مصروف ہے پرانی دلی کی مشہور جامعہ مسجد کے ساتھ واقع اردو بازار ایک وقت تھا جب اس بازار میں لوگ خاص طور سے اردو خوشکتی کے فنکاروں کو ڈھونتے ہوئے آتے تھے آج بہت ڈھوننے کے بعد بازار کے ایک کونے میں یہاں کے آخری کاتبوں میں سے ایک محمد غالب نظر آتے ہیں پچھلے پیتس سال میں محمد غالب نے اپنے پیشے کو دھیرے دھیرے سمٹے دیکھا ہے پہلے کمپورٹر سے ڈیزین وغیرہ نہیں ہوتے تھے بلوگ بنتے تھے ایک تو بلوگ والوں کا کام ختم ہوا جو گھروپے اپنے کام کرنے والے تھے کتابے لکھنے والے آخبارات میں وہ بیچارے بلکل بیرہ کچھ نے کمپورٹر سیکھ لیا کچھ نے کچھ اور کاروبار بدل دیا خوشکتی یا کیلگرافی پہلے پبلشنگ انڈسٹری کی دیر کی ہڈی ہوا کرتی تھی کتابوں سے لے کر اخباروں تک کا چھپنا کاتب کے بغیر ناممکن تھا غالب جیسے کاتبوں کے پاس کام اور قدردان دونوں کی ہی کوئی کمی نہیں تھی آج حالات بلکل اُلٹ ہیں جو بھی کام آتا ہے اس کے تعلق سے میں کوئی کام واپس نہیں کرتا نئے زمانے کی دوڑ میں شامل محمد غالب کا بیٹا والد کا ہنر سیکھنے سے انکار کر چکا ہے لیکن خوشکتی کے قدردان ان تک پہنچ ہی جاتے ہیں محمد غالب جانتے ہیں کہ آج ان کا مقابلہ صرف نئی تیکنالیٹی سے ہی نہیں بلکہ بڑھتی عمر سے بھی ہے یہ فن کا جنون ہی ہے جو انہیں کلم چھوڑنے سے روکے ہوئے ہیں کاتب کی کلم کی جگہ کمپیوٹرز نے لے لی ہے اور فن کا مقابلہ فونٹ سے ہے در بس اسی بات کا ہے کہ جامہ مسجد کے مشہور کاتبوں کا ہنر صرف ایک تاریخی افثانہ بن کر ہی نہ رہ جائے رتو الجوشی اردو ویوے ڈلی اور تاریخ کے دریچوں سے نکل کر ملکہ برطانیہ کوئن وکٹوریا اور ان کے ملازم عبدالکریم بھی کہانی سینما گھروں میں پہنچ گئی ہے عبدالکریم 1887 میں وکٹوریا کو ہندوستان سے بطور توفہ بھیجے گئے ایک ملازم تھے لیکن ملکہ سے ان کا کتنا گہرا تعلق بن گیا اس پر سے پردہ اٹھایا برطانوی مصنفہ شربانی باکر اس غیر معمولی رشتے کی کہانی شربانی کو کہاں سے کہاں لے گئی آئیے دیکھتے ہیں برطانوی شاہی خاندان کے تاریخی ہندوستان جرنل سے پتا چلتا ہے کہ ملکہ کو بھی پہلی نظر میں ہی عبدالکریم میں کچھ خاص نظر آیا جلد ہی چوبیس سال کے عبدالکریم نے اٹھ سٹھ سالہ ملکہ کے استاد اور پھر ایک قریبی دوست کا درجہ حاصل کر لیا انہوں نے ملکہ کو نہ صرف اردو لکھنا سکھائی بلکہ ہندوستان کے معاملات پر ان کی رہنمائی بھی کی کہتے ہیں کہ مسلم زیادہ مائنورٹی چودہ سال طویل اس ساتھ کے دوران ملکہ نے عبدالکریم کو دولت اور عزت دونوں سے نوازا اور ان کے ساتھ بہت سا وقت تنہا بھی بتایا لیکن انیس سو ایک میں ملکہ کے انتقال کے ساتھ ہی شاہی خاندان نے وکٹوریا اور عبدالکرم کے درمیان ہوئی تمام خطو کتابت چلانے کا حکم دے کر عبدالکریم کو ہندوستان واپس بھیج دیا انیس سو سنتالس میں تقسیم ہند نے عبدالکریم کی کہانی اور ان کے خاندان کے مزید ٹکڑے کر دیئے جنہیں جوڑنے کی کوشش میں شربانی دو ہزار چھے میں لنڈن سے آگرہ گئیں تین دن لگے مجھے آگرہ کے سارے گریویات میں سے ڈھونڈھون کے عبدالکریم گریو کو نکالے لیکن عبدالکریم کے خاندان کا آگرہ میں کوئی پتہ نہ ملا چار سال بعد وکٹیوریا اینڈ عبدالکی اشاعت کے دسویں روز ہی بینگلور سے عبدالکریم کے رشتداروں نے شربانی سے رابطہ کیا اور انہیں اس ڈائری کے بارے میں بتایا جو عبدالکریم برطانوی شاہی خاندان سے چھپا کر ہندوستان لے آئے تھے یہ ڈائری اب کراچی میں تھی یہ بہت ہی سپیشل مومنٹ تھا بکہ اس سے نا یہ پورا جو کہانی جو شروع ہوئی تھی آگرہ سے یہ کمپلیٹ ہو گئی اور سب سے امپورٹن ہے کہ یہ ان کا وائس ہے یہ ان کا تھوٹس ہے اس کہانی سے کیا سیکھا جا سکتا ہے بورڈر کے دونوں پار اور ایون انگلنڈ میں بھی دوستی ہے ایک مین ایلیمنٹ اور دوسری یہ ہے کہ آج کل جو محال ہے یہ اسلاموفوبیا کا محال ہے یہ اتنا ایلین کلچے نہیں ہے کوئن وکٹوریا نے بھی اردو سیکھا تھا یہ تھا آج کا فیڈبیک کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر ایڈرس ہے فیس بک ڈاٹ کام سلاش وی او اردو اور ہمارا ٹوٹر ہینڈل ہے اٹ اردو وی او اے سارا زمان کو اجازت دیجئے پیر کو آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ موسیقی موسیقی